اسلام علیکم تو یہ ہے جی مہنڈی کا میک اپ لوگ گیٹ ریڈی وید مہنڈی آپ لوگوں نے بہر ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ آپ بھی پیلیز ریکارڈ ضرور کرنا جیسے آپ نے پہلے کیا تھا تو میں نے آپ سب لوگوں کے لئے ریکارڈ کیا تھا آورال لک ڈریس کیسے لگ رہے تھے جولری کیا ویئر کی تو کیسا میک اپ کیا تھا چلے ٹائمز آیا کیے بگر ویڈیو کی طرح شکتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاس ابھی آج ہمارے گروہ میں مہنڈی کا فنکشن میں تیار ہو رہی ہوں ہر سٹائلنگ نے مکروا کے آئی تھی جبنوں سے سارے بال کھول گئے ہیں سٹائلنگ کی ہے ابھی میں سو خود سیٹ کروں کہ سہاری کو دوبارہ سے مکات گوستہ کر رہے ہیں کہ کیا کروا کیا یہ جب خود کرنا خیر ریواز ڈیو کی سامان سے میں تیار ہو رہی ہوں آج کیونکہ آپ سب لوگ اسے میک اپ لوگ چاہتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے گھر کے فنکشن میں کر لیتی ہوں یہی پتہ چلے گا کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کتنے لاؤں لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے اب سامان جائے وہ سارا پھلاتی ہوں میں اور ساسا چیزیں یوز کرتے رہوں گے ساسا دکھاتے رہوں گے آپ لوگوں ٹھیک ہے ہائیلرونک سیرن ہے ہائیلرونک سیرن ہے ہائیلرونک سیرن ہے یہ ریواز ڈیو کی کا اس کو میں لگا رہی ہوں اچھے آپ نے فیس کے اوپر پیکنگ کافی اچھی ہے گلاس بوتل میں ہے ہی ہے واو واو خوشب بہت اچھی ہے بہت سٹکی نہیں ہے لائٹ ویٹ ہے فوراں سے دیکھیں سکین گندہ پہ انٹریٹ ہو گیا ہے اچھے اس کو دونوں طرف لگا لیتی ہوں ہائیلائٹر گلوئنگ کچھ ڈیکوڈ ہے اس کا نمبر ہے 06 اور میں اس کو بیس سے پہلے لگا رہی ہوں تاکہ جو میری بیس ہے وہ کافی گلوئی لگے یہ دیکھیں اس طرح کی اس کا ٹیکشل ہے اور اس کو ہم لگا لیتے ہیں ہائیلائٹ پوائنٹس پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسا ٹیکشل ہے اس کا کچھ اچھے سے لگا لیتی آنکھوں کے اوپر بھی پھر وہ جو اندر سے گلو نکل کے آتا ہے وہ کافی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں ایسا اس کو پر بیس بنائیں گے اچھے تو اس کو بلین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور یہ ریواز یوکے کی جی ہے برو کٹ نمبر ہے اس کا بھی اور یہ میرے پاس ریواز یوکے کے ہی برشیز ہیں اس سے جو ہے میں اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی میں اس کو نکان لے لگی ہوں پیکنگ سے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ چار شیڈ ہیں اوکے میں بروز کو اچھے سے کام کر رہی ہوں اس طریقے سے سپولی کی مطلب سے پھر اس کے اندر جو ہے ویکس ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی اس کے اندر جو ہے مطلب یہ وہ ہے اس کو لگا کے اس کو پر پاؤڑر لگائیں گے تو زیادہ پیگمنٹ ہائے گا تو یہ اینگل شیئے برش ہے پہلے میں اس کو اس طرقے سے لگا رہی ہوں مطلب یہ آئی برو پرائیمر ہوں نے لکھا ہوا ہے اس سے جو ہے میں اس کو جو ہے کیونکہ آئی بروز میرے نیٹ ہوئی ہیں مجھے زیادہ فیل کرنی نہیں ہے بلکل تھوڑی سی کرنی ہے آپ کو بتا ہے فاؤنیشن میں بہت ہے میں لگاتی نہیں ہوں ملکل لائٹ سا لگانا ہے تو بس یہ پرائیمر لگا لیا ہے ہم نے بروز پہ اب جہاں جہاں پہ گئے پہ اس کو فیل کروں گی ڈاک کلر سے جو کہ کلر ہے چوکلیٹ شیڈ میں یوز کر رہی ہیں دیکھیں یہ والا اور جو برش آپ کو پتا ہے جو ہے کہ انگل شیپ اس لانٹ اس سے اس کو کیر پولی جو ہے اچھے سے فیل کروں گی تو زیادہ ڈاک شیڈ اس لیں لے رہی ہیں آپ کو باتا ہے وہ زیادہ بلیک بلیک ہو جائیں گی اور پر فیک لگیں گی ایک جو ہے وہ میں آپ کو کیمرا کے سامنے فیل کر دیتی ہوں اور دوسری جو ہے وہ میں آف کیمرا فیل کر کے آپ کو اٹھااتی ہوں ٹھیک ہے اچھا بیسس کے عیبرا کو جو شیئرڈ ہے کافی اچھا ہے آپ دیکھیں کتنا نیچرل لگ رہا ہے اور اتنے اچھا سے بلینڈ ہو گیا اس کے اندر آئی بروس کے اندر اس کو میں کوم کر رہی ہوں اب پہلے جو ہے میں آئی میک اپ کر رہی ہیں یہ ریواج کی اس ٹھیک ہے اس کا نمبر ہے ایف ایس تھرٹی ایٹ اس کو پہلے میں آئی بیس کے طور پر لگا لوں اس طریقے سے فنگر سے یہ لگا رہی ہوں بہت زیادہ نہیں لگا نہیں کیونکہ پھر کریزنگ ہوتی ہے اوائل آتا ہے اور سارا جو میک اپ ہوتا ہے پھر وہ ریپلیسن شروع ہو جاتا ہے ایسے کر کے ہم دو نوکوں پہ لگا لیتے ہیں اس کو اچھا سے بلینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اوکے ریواج یکی کا جو ہے نا وہ بلشر پیلٹ ہے اس کے اندر سے میں ایک یہ والا شیڈ لے گے نا یہ والا پینک سا شیڈ ہے اس کو میں ہلکا سا کریز پہ پہ پلائے کر رہی ہوں بلکل لائٹ لائٹ سا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کریز کرنے کے لیے اسی کو جو ہے وہ لوہر لیش لینڈ پہ یوز کر لوں گی میں اس کے اندر ہلکی سی ڈسکور بھی لگی گئی ہے ایسے پیگ میں انٹوٹ بہت زیادہ ہے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی یہ ایسے اب دوسری آنکھوں پہ بھی لگا لیتے ہوں اسے ایم ایسے ہی میں اوکے بھائی تو یہ ہے جی سپارک بیکڈ بلاشر پیلٹ ملٹی فنکشن مطلب ہائیلائٹر بھی ہے بلاشر بھی ہے سارا کچھ اس کے اندر اسی سے جو ایک شیڈ لے کے برو بون پہ ہائیلائٹر لگا لیتی ہوں اندر کورنر پہ ہائیلائٹ کر لیتی ہوں یہ ڈسٹ گول سا شیڈ ہے اس کو لے کے ایسے یہ پھر میں آپ کو تیز لائٹ پہ جا کے دکھا بھی دھنگی کیسا لگ رہا ہے گھر کے فنکشن میں آپ کو پتا ہے بہت ڈیٹیل سے تیار ہونے کا ٹائم نہیں ملتا یہ بھی مل رہا ہے بڑی بات ہے تو اس لئے جلے جلے جتنا لگ سکتا ہے لگا لیتی ہوں تو یہ میں اندر کورنر پہ بھی لگا لیا اچھے سے اور یہ ہی جائے میں آنکھوں کے اوپر لگا کے اس کو پر ہلکا سا گلیٹر لگا لیتی ہوں اور بس پھر لیشز لگاتی ہوں اور مسکارا اوکے بھئی یہ ڈیز لنگ شیمر ہے اورینج کلر میں ہی ہے ریواج کا ہی یہ لگا لیتے ہیں آنکھوں کے اوپر بلکل لائٹ لائٹ سا نہ ہونے کے برابر اس کو جیسے بلینڈ کر لیتی ہوں اس طریقے سے اوکے لیشز لگانی تو مسکارا لگا رہی ہوں یہ ریواج یوکے کا مسکارا ہے ریواج یوکے ہائی امپیکٹ مسکارا پیکنگ کچھ اس کی اس طریقے کی ہے اور اس سے جو ہے میں بھی مسکارا لگا کے پھر ریواج یوکے کی ہی لیشز ہیں بہت زیادہ والیومائز نہیں ہیں لائٹ سی ہیں وہ لگا لیتی ہوں مسکارا تو اچھا لگ رہا یہ دیکھیں مسکارا جو تھا نا وہ بہت اچھا تھا آپ کو اپلیکیشن سے بھی نظر آ رہا ہوا ایک دم سے لیشز کو جو ہے اس نے ملکل لمبا کر دیا تھا اور والیومائز بھی کر دیا تھا اور واترپروف بھی تھا مسکارا لوڑ لیش ٹین پہ میں نے یہی مسکارا لگایا تھا مجھے اس کے ہائی لائٹر جو بلش را پیلٹ تھا وہ اس کا فاؤنڈیشن اور مسکارا بہت پسند آیا تھا مسکارا بہت اچھا آپ دیکھیں لیشز کتنی ایک دم سے لمبی لمبی ہوگی ہیں اوکے بھئی تو یہ ریواج یوکے کی لیشز ہیں اور اس کا نمبر ہے جی 002 لگا رہی ہوں میں گم کے ساتھ آنکھوں پہ لگا کے دکھاتی ہوں مسکارا لگا لیا تھا میں نے لیشز پہ گم لگا کے میں نے چھوڑ دیا تب تک میں نے سوچا فاؤنڈیشن لگا لیتا ہوں ٹائم بجے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے لیشز گم لگا کے تھوڑی در لیشز کو چھوڑتے ہیں تو میں نے اس لئے فاؤنڈیشن لگا لیا تھا پہلے کہ تب تک لیشز سٹکی ہوتی ہے فاؤنڈیشن سیٹ ہو جائے فاؤنڈیشن کی کنزیسٹینسی اس کی کوریج اس کی فینش اس کا آؤٹکم اتنا آلہ تھا اتنا آلہ تھا آپ دیکھیں ابھی میں اس کو لگا رہی ہوں کوئی کریکٹر نہیں ہے کوئی کنسیلر نہیں ہے میں نے ڈیریکٹ فاؤنڈیشن لگایا اور بلکل تھوڑی سی کوئنٹیٹی میں میں نے لے کے لگایا لیکن اتنی اچھی چیز میں کوریج دی تھی میرے اتنی اچھی بیس آئی تھی آپ نے سٹارٹنگ کی کلپ میں بھی دیکھا ہوگا ابھی آپ لاس میں بھی دیکھنا یہ بلکل سیٹ ہو جاتا ہے سکن کے ساتھ اور اتنی ڈیوئی اور ایلیومنیٹنگ بیس لگتی ہے کیا بتاؤں آپ کو اوکے بھائی تو لیشز میں نے لگا لی ہے ہم میں بلش لگا رہی ہوں یہی والا ہی اور فاؤنڈیشن بس میں نے اتنا ہی لگانا تھا جتنا لگایا ہے اچھا یہ جب لش ہے نا یہ شائن والا ہے اب بس میں ہر سٹائل لیٹ کرتی ہوں اپنا لیپسٹیک لگاتی ہوں اور بس کیسے لگیوں تو سویب اچھی لگیوں کیا لگایا ہے یہ جو ہائی لائٹر ریواج کا یہ بہت زبردست ہے دیکھیں میں نے آنکھوں پہ یہ ہی لگایا اور لگ رہا جسے تن کیا لگایا سوائی پیگمنٹ ہائی لائٹر ہے فٹ یہ دیکھیں کلو سے دکھاتی ہوں آپ کو اور فاؤنڈیشن میں نے بلکل ہلکی سی لگائی اور بس بہت ہلکی سی لی یہ دیکھیں سویب نے بھی یہ لگایا اچھا لگ رہا ہے ہائی لائٹر بس میں بھی یہ ہی لگا رہی اوکی یہ جو ہے نا اس کی گلیٹر گم ہے کیونکہ میں نے گلیٹر نہیں لگایا تھا اس کے ہائی لائٹر سے اتنا اچھا ہی میکپ ہو گیا تھا کہ گلیٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی پھر میں نے پھر بھی آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح سے لپسٹیک فارم میں اس کو لگا کے اوپر آپ گلیٹر لگا سکتے ہیں پھر یہ جس کی سیمی میٹ لپسٹیک ہے اس کا جو نمبر ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور وہ میں آپ کو دکھا بھی دیا ہے بیک سیٹ سے کلر اس کا بہت پیارا تھا اور آپ نے دیکھا ہے میرے میکپ کے ساتھ کتنا اچھا جا رہا تھا کلر میں نے بہت ہیوی قسم کا میکپ نہیں کیا کیونکہ آپ کو بتا ہے گھر کے فنکشن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا بچوں کو ریڈی کرنا پھر ساتھ میں آپ کو بتا ہے جس کو میکپ آتا ہو پھر اس کو سب کو ریڈی کرنا ہوتا ہے ہائی سٹائل دوگرہ سب کے کرنے ہوتے ہیں تو بس جتنا مجھے بھاگ بھاگ کے ٹائم ملتا تھا پانچ دس منٹ تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر لیتی تھی اپنا میکپ اور پھر بھی بہت اچھا میکپ ہوا تھا ہر چیز بہت پروفیکٹ تھی اچھا بہی میں نے یہ چھوٹیا جو اپنے دنے ہی سیٹ کر کے اٹکا لیا ہے باقی جو ہے میں اور اور آپ کو جلری شلری بین کے پھر دکھا دیوں کہ میں کیسی لگ رہی ہیں تو فاؤنڈیشن دیکھنے قریب سے کتنے اچھے لگ رہی ہیں میں نے کوئی رنگ لائٹ کوئی بھی ایکسٹر لائٹ نہیں تھی جو نورمل لائٹ ہوتی کامنے میں وہی تھی اسی بھی میں نے میکپ ریکارڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے لوس فیس پاورڈر نہیں لگایا تھا ریواج کا سیڈنگ سپری میں نے اپنے فیس پہ کر لیا تو میرا میکپ جو ہے وہ کافی لانگ لاسٹنگ رہا تھا میں اسے ہی سو گئی تھی میکپ کا سمیتی ٹائم میں نہیں ملا تھا ریموف کرنے کا اور مجھے دانیں وغیرہ بھی نہیں بنے تھے اور آپ دیکھ لیں اوورال لک پھر بعد میں میں نے فلاور جیولری پہنی تھی اس کا کلپ نہیں تھا یہ آپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسا ہے تو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اللہ حافظ